نمشب در شکرون آج میں آپ کو بتاؤنگا کہ کسی بھی شیومی موبائل میں ہم لوگ کس طریقے سے ڈیولپ پر آپشن کو آن کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتاؤ گا کہ ڈیولپ پر آپشن کس طریقے سے آن کرتے ہیں اور الگ الگ موبائل کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے الگ الگ طریقے سے آن ہوتا ہے اس میں بلٹ نمبر ہوتا ہے تو بلٹ نمبر پر ہم لوگ tap کرتے ہیں 7x تو وہ آن ہو جاتا ہے شیومی موبائل میں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ آن ہوتا ہے اس کا یوز کیا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موبائل کی سیٹنگز میں جائیں گے جب ہم سیٹنگز میں جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے about phone میں جائیں گے about phone میں جائیں گے تو یہاں بہت سارے options ہوتے ہیں device name, device model miui version, android version یہاں پہ آپ سب چیزیں دیکھتے ہیں آپ کا storage بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا android security patch level دیکھنے کو ملے گا ہمیں صرف یہاں پہ جانا ہے miui version پہ اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ 7 times یہاں پہ tap کریں گے تو یہاں پہ ہمارا developer option on ہو جائے گا کیسے 1, 2, 3, 4, 5, 6 now you are now a developer اب میں جاؤں گا back کروں گا اس میں اب میں جب back کروں گا تو میں پھر سے about phone والے پیج پہ آ جاؤں گا اور یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ additional settings پہ اب اس کے بعد یہاں پہ ہمیں جانا ہے additional settings پہ apps کی نیچے آپ کو ملے گا additional settings additional settings پہ جاؤں گا اب میں دیکھوں گا کہ یہاں پہ developer option on ہو چکا ہے یہ enable ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا developer option میں جاؤں گا یہاں پہ by default یہ on ہم رہتا ہے اب اس کا use کیا ہے اس کا use یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی game کھیلتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اور ہمارا mobile slow چلتا ہے تو ہم اس کو fast کرنے کے لیے اس کا ہم developer option کا use کرتے ہیں یہ ایک mobile میں کسی بھی mobile میں یہ ایک advance setting ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ جائیں گے stroll کریں گے اب جائیں گے ہم لوگ ایک setting پہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کبھی بھی آپ کوئی بھی game کھیلتے ہیں تو اس کو کیسے آپ کو smooth کرنا ہے کیسے fast کرنا ہے کیسے mobile کو اپنے fast بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے important چیز یہاں پہ یہ ہے کہ window animation scale transition animation scale and animator duration scale کو ہم لوگ 1x سے 0.5x کر دیں گے جیسے ہم لوگ click کریں گے یہاں پہ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو options ملیں گے بہت سارے یہ بہت سلو ہوتا ہے 10x اور اس کے اوپر بڑھتے بڑھتے آپ کا off ہو جاتا ہے اگر ہم off بھی کر دیں گے تو یہ super fast ہو جائے گا but ہم آپ کو 0.5x کر کے دکھاتے ہیں اوکے اب یہاں پہ جائیں گے یہ اس کو بھی 0.5x کر دیں گے اور اس کو بھی 0.5x کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ہمارا mobile work کر رہا ہے دیکھیں پہلے ہمارا mobile بہت سلو چل رہا تھا اب یہ ہمارا fast ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں messages کھولوں گا یہ fast کھول گیا اور میں جاؤں گا اگر میں کوئی بھی application اس میں کھول لیتا ہوں facebook چلا لیتا ہوں دیکھیں کتنا fast چل گیا ٹھیک ہے سو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دھنیواد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ۔ ۔ موسیقی